جی اسلام علیکم ورحمت اللہ عنہ ورکاہ تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ علی بھائی کی تفسیر کو نکال دیا گیا اسلام تری سکری سے اور اس کے اوپر جو جشن منایا گیا ٹویٹر کے اوپر وہ موسٹی لوگ جانتے ہیں میری پہلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں آپ اور ایک ہمارے جو مسلم ٹوڑے والے بھائی ہیں انہوں نے ویڈیو بنائی تھی جو کہ بڑی اچھی ویڈیو بنائی تھی ماشاءاللہ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو معاملہ سمجھ آ جائے گی کہ ہوا کیا ہے اور کیا معاملہ بنائی تو خیر آج ہم وہ جو انہوں نے ٹویٹ کیا جو خوشیاں بنائی تھی اس کے اوپر ہم تھوڑی سی روشن ہی ڈالیں گے اس طرح لائٹ ڈالیں گے لائٹ لائٹ ڈالیں گے ٹھیک ہے تو جی سب سے پہلے ہم میں یہاں پہ میرے پاس سنن کے کچھ ٹویٹس کلے ہوئے ہیں اور ان کا کچھ ریپلائے جو ہمارے بھائیوں نے دیا تھا اور کچھ میں نے بھی دیا تھا ایسے تو وہ ہم پڑھیں گے آج تو اس کے ساتھ ہم انجوائے کریں گے اور یہ دو تین ہی بندے ہیں مطلب ہم دو تین بندوں کے میرے پاس کیونکہ اس کے بعد میں دیکھ رہی تک تھا دو ٹویٹس کے بعد میرے جو پیارے ہمارے سکولر ہیں انہوں نے مجھے بلوگ کر دیا تھا اور تین چار ٹویٹ کے بعد جو دوسرے بھائی ہیں ہمارے جی ایم بھائی ان کو بھی بلوگ کر دیا سیل بھائی کا پتہ نہیں ہے خیر ان کے ساتھ کیا ابھی تک تو ہم سب سے پہلے لاما شاملائی زیر صاحب جو ہیں ان کا وہ ٹویٹ پڑھیں گے جس جو انہوں نے سب سے پہلے کیا تھا کہ جی مبارک ہو جس پہ مبارک ہیں پیش کی گئی ہیں تو اس پہ میں نے بھی ٹویٹ کیا تھا پہلے ہم ان کا ٹویٹ پڑھتے ہیں کہتے ہیں ایپ 360 کے نمائندہ نے رابطہ کر کے اطلاع دی ہے کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے جیل می کی تفسیر ریموف کر دی ہے یقیناً زہر چیپا کی طرف سے ایسا رجوع مستحسن مستحسن میری اردو بڑی کمزور ہے اور ماد رہتا ہے جو بھی میں نے پڑھ دیا بس مستحسن ہے ہم امید کرتے ہیں کہ جتنی اگلات اگلات میرا خیال گلت کو کہنے جتنی اگلات ہیں ابھی انہیں بھی دور کیا جائے گا اگلات گلتیوں کو کہتے ہیں گلتیوں کو سوری اچھا جی قدور کیا جائے گا متعرضین کے لیے بھی نشانی ہے جن کا کہنا تھا ایسا بائیکوٹ فائدہ مند نہیں ہوتا الحمدللہ جو کہ انہوں نے میرا خلا اسلام سری سیسٹی سے بائیکوٹ کرنا شروع کر دیا تھا جس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے اس وجہ سے کیا لیکن وہ گالوچ کو جو ہو رکھا ہے چھوڑو ہم اس پر بات نہیں کرتے ابھی تو ہم اس پر بات کریں گے تو سب سے پہلے تو سہیل بھائی کا جو ہمارے آئی ایم مسلم کے ایڈمین ہیں ان کا ٹویٹ گیا جی انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا جی نو ایشو سر دیمیج ہیز بین ٹان کیونکہ بہت کمال کا پہلا رپلائی تھا جس میں انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو نکال دیا تو آپ کو لگتا ہے کہ اسلام تیس سکسٹی جو اپلیکیشن ہے علی بھائی اس میں اپنی تفسیر ڈلوانے کے محتاج ہوں گے کہ نہیں جی میری تفسیر ہونے چاہیے کوئی اسلام کا معاملہ آیا سر یوٹیوب پہ آپ دیکھیں ان کی ویرشپ ما شاء اللہ کتنی ہیں تو لیکن مزید کی بات آپ سہیل بھائی کے ہم رپلائیز دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے سہیل بھائی نے ان کے ساتھ کیا آپس میں ڈسکشن ہوئی ہے ٹویٹر پہ وہ ہم چیک کرتے ہیں تو آگے سے جو ہمارے پیارے علامہ صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے جی بے شک لاکھوں بغزے صاحبہ جو سینے میں لیے اس جالی بابے کی وجہ سے رائے راستے ہٹ گئے ہیں واپس آ رہے ہیں جہالت زیادہ دیر نہیں چلتی چودہ سو سال سے ایسے سینکڑوں فتنے آئے اور ذلت کی اندیروں ذلت کے اندیروں میں ڈوب گئے افسوس تو ایسے عالم ایسے ایسے عالم ماننے والوں پر ہے کہ تفسیر کر دی ہے عربی اور قرآن بعد میں سیکھ لیں گے اچھا لے گا تفسیر کر دی ہے عربی اور قرآن بعد میں سیکھ لے گا ٹھیک ہے جی تو اب سیل بھائی نے کیا لکھا تھا نو سر the damage has been done تو آگے سے جواب کیا ہے بے شک لاکھوں بغزے صاحبہ جو سینے میں لیے اس جالی بابے کی وجہ سے رائراز سے ہٹ گئے ہیں واپس آ رہے ہیں جہالت زیادہ دیر نہیں چلتی چودہ سو سال سے ایسے سینکروف اتنے آئے اور دلت کے اندیروں میں ڈوب گئے اچھا یار سویل بھائی نے تو صرف اتنا ہی لکھا تھا کہ the damage has been done no issue سر جی تو آگے سے اور تفسیر ڈلیٹ کرنے کا یہ بغزے صاحبہ والا معاملہ مطلب کچھ چیزیں سمجھ نہیں آئی کہ تفسیر میں اگر ان کے بقول جو کہ آگے آنے والی ہے ان کی ٹویٹ کہ جی وہ اس کو نہ عربی پڑھنی آتی ہے نہ ترجمہ صحیح کرنا آتا ہے یہ ایک مقدمہ رکھا جا سکتا تھا یہ بیچ میں بغزے صاحبہ والا معاملہ کہاں آ گیا یہ تو بات ہی بیچ میں کچھ ایون انہوں نے میسی ٹی وی پہ جو اپنا دیا تھا انٹرویو ابھی یہ کل پرسوین کا پلوڑ ہوا ہے تو اس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ حضرت عمیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اوپر کوئی مطلب ان کے بارے میں بڑا رکھتا ہے گمان رکھتا ہے یا ان کے بارے میں بغز رکھتا ہے ٹھیک ہے ان کے بارے میں لوگوں کو باہرتا ہے تو یہ ان کا کہنا تھا لامہ صاحب کا جبکہ بات تو تفسیر کیا ہو رہی تھی تو قرآن کی تفسیر میں یا قرآن کے اندر تو میرے خیال سے حضرت عمیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہیں بھی بھی نام نہیں آتا چلیں اب ہم اگلا ٹویٹ پڑھتے ہیں کہ جی انہوں نے جو یہ کہا ہے نا لاکھوں بغز صحابہ جو دل میں لیے پھٹتے ہیں اس کے بعد آگے والا ٹویٹ جو تھا نا سحیل بھائی کہ پڑھتے ہیں کہ سحیل بھائی انہیں ان کو اس میں میں کیا جواب دیا ہے تو سحیل بھائی آگے سے کہتے ہیں کہ سر ویسے ایک بات تو بتائیں کہ اگر واپس ہی آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ لوگ اس جہالت میں سے واپس آ رہے ہیں تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اگر لوگ واپس ہی آ رہے ہیں تو اس تفسیر سے آپ لوگوں کو کیا خطرہ تھا سوال تو جنوان ہے پڑھی دینے دیتے ہیں وہاں پلیز جواب جذباتی نہیں ہونا چاہیے سوچ سمجھ کر جواب دیجئے گا پھر آگے سے ہمارے پیارے علامہ صاحب فرماتے ہیں غلط چھپا ہوا قرآن پبلک کیا جا سکتا ہے مطلب انہوں نے سوال یہ نشان سوال پوچھا ہے آپ صرف اس کا ناظرہ سن لیتے تو یہ اتراز نہ کرتے ٹھیک ہے غلط چھپا ہوا قرآن تو نہیں پبلک کیا جا سکتا ٹھیک ہے تو جو خیر وہ ٹویٹ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ وہ اگلی پھکی جو انسی ہے وہ شاید اس میں آپ کو مل جائے گی سوال بھائی کے ٹویٹ میں تو میں خود سے نہیں بات کرتا میں سوال بھائی کے ٹویٹ پڑھتا ہوں کہ انہوں نے کیا جواب دیا انہوں نے کہا ہے تو سر ایسے تو پھر اہل تشیعہ بریلوی اور دیوبندی کے تراجم میں جو بریکٹس ڈال کر دیوبندی کے تراجم میں جو بریکٹس ڈال کر اپنی طرف سے ترجمہ میں اضافہ کیا گیا ہے وہ بھی ختم کروائے نا پلیز تو سوال بھائی کہتے ہیں کہ تو آگے سے جواب دیا بسیکلی جی ایم بھائی نے اور سویل بھائی نے سیمیلر سوال پوچھا تھا لیکن جی ایم بھائی میں آپ کو ٹویٹ پڑھ کے سناؤں گا کہ جی ایم بھائی نے اس میں کیا جواب سوال کیا تھا ان سے تو جس کے جواب میں مطلب سویل بھائی کا جواب تھا جو دینا تھا انہوں نے سیل بھائی کو اور جو جی ایم بھائی کو جواب دیا وہ آلموس سیمیلر ہے اچھا تو اب ہم جی ایم بھائی پڑھتے ہیں جی ایم بھائی کہتے ہیں جی اسلام تری سکسٹی میں بریلویوں کے ترجمہ بھی ہے جن کے نزدیک تم لوگ یہودوں نصارہ سے بھی بتر ہو اور وہ لوگ تمہیں قبول ہیں جبکہ جو بندہ تمہیں مسلمان سمجھتا ہے بریلویوں اور دیوبندیوں سے بہتر کہتا ہے اس کی تفصیل لگانے پر اسلام تری سکسٹی میں اتراز واہ واہ یہ آپ جی ایم بھائی کی بات کی گہرائی چک کریں کہ انہوں نے بات کنا سے کی ہے اور یہ واقعی ہے یہ دیکھیں یہ جی پی جی میں لگا دیتا ہوں آپ دیکھیں یہ احکام شریعت میں آلہ حضرت لکھتے ہیں ان کے بارے میں تو آپ خود حساب لگائیں کہ احکام شریعت میں آلہ حضرت ان کے بارے میں کیا رائے رکھ رہے ہیں بریلویوں کے نزدیک یہ مطلب یہودوں نصارہ سے بتر ہیں اور ان کی تفصیل ان کو قبول ہے ٹھیک ہے جبکہ ان کی تفصیل اچھا اس پہ ایک میم بھی آگیا تھا وہ مجھے یاد آگیا میں میم بھی ساتھ میں لگاؤں گا تو اس پہ جو ہے ہمارے پیارے جی ایم بھائی نے جو ان کو جواب دیا ہے وہ میم کے نیچے وہ بہت زبردست پڑھنے والا یار تو جی ایم بھائی جو اس کے نیچے کمنٹ کر کے کہتے ہیں وہابیز بریلوی دیوبندی اہل حدیث اتحاد تسبیح کی مانند پڑھو گیا ہے تو نیچے لکھتے ہیں لیب بریلوی لیتے ہیں وہابی ایک لاکھ دفعہ بھی زبیہ پر اللہ کا نام لیں تو زبیہ مردار رہی رہے گا لیکن یہودوں نے سارا اگر زبیہ کریں تو وہ حلال ہوگا کہہ رہی ہے یہ بھائی میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہے تو ہمارے کچھ پیارے سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے یہ جواب دیا ہے ان کو یہ سننے والے جواب تھے تو میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یار مزا آئے گا اچھا جی ایم بھائی نے جب یہ بات کہی نا یہ جو بیک ٹو در ٹاپک ہم اپنے اسی پر واپس آتے ہیں تو جب جی ایم بھائی نے یہ کہا نا کہ جناب یہ تو بریلویوں کا ترجمہ بھی ہے وہاں پہ جو کہ آپ کو یودن سارا سے بتر سمجھتے ہیں تو اس پہ جناب صاحب ہمارے جو پیارے علامہ صاحب ہیں انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ جہالت کی کمر توڑ دی ہے تمہیں علم ہی نہیں اتراز کیا ہے کیا گلت لکھا یا پڑا ہوا قرآن بھی پبلک ہو سکتا ہے پہلے سن لو اپنے بابے کا ناظرہ قرآن شرم سے پانی نہ ہوئے تو کہنا ہر آیت ہی گلت پڑتا ہے اچھا یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا ہر آیت ہی گلت پڑتا ہے یہ استقفاللہ بہت بڑی تومت لگا رہے ہیں اگر یہ عربی کے سائنس میں بات کر رہے ہیں کہ ہر آیت ہی گلت پڑتا ہے تو مطلب ایک تو یہ بہت بڑا بہتان ہو جائے گا دوسرا اگر یہ ترجمے کے والے سے بات کر رہے ہیں کہ بھئی ہر آیت ہی گلت پڑتا ہے کیونکہ یہاں پہ تفسیر کا ذکر ہو رہا تو یہ ترجمے کی طرف بھی اس کی بات ہو سکتی ہے جبکہ وہاں پہ بھی جی ایم بھائی نے بھی ترجمے کے ہی بات کی تھی کہ ایلیدیس اور بریلوی اور دیوبندیوں کا ترجمہ موجود ہے جو آپ کو جو ہے نا یوں دنوں سارا سے بتر سمجھتے ہیں تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کا جواب دیتے ہوئی کہہ رہے نا کہ ہر آیت ہی گلت پڑتا ہے کیونکہ یہاں پہ ترجمے کا ذکر ہو رہا تھا تو پھر اس صاحب سے کہ اگر علی بھائی کہتے ہیں کہ ایہ کنابدو ایہ کنستائین کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں یا وہ آلہ حضرت کا ترجمہ کوٹ کرتے ہوئے اس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھے ہی سے مدد چاہیں تو یہ وہ ترجمہ کرتے ہیں تو اس پہ کیا آپ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ غلط پڑھا ہونا ناؤزبیلہ منزالک اختلاف میں اتنا آگے جا چکے ہیں کہ وہ اگر سچ بھی بولے تو ان کو چبتا ہے کہتے ہیں کیوں سچ بولے جیسے والی بھائی کہتے تھے نا کہ میں اگر کہوں کہ ایک خدا تو یہ کہیں گے نہیں دو خدا ہے ناؤزبیلہ منزالک تو یہاں تک بات آپ دیکھیں کہ یار ایک بندہ قرآن کی اگر اس میں کوئی فرقے نے جتنی زندگی لگا کے لوگوں کو رفویل دین کو اپنے لگایا اس بندے نے کلے نے اتنی زیادہ بندے ماشاء اللہ کا شکر رہ کے روٹ کر کے انکماز سے محمدی کو اپنے لگا دیا ہے ٹھیک ہے اور تم لوگ بات کرتے ہو یار ساری زندگی تم لوگوں سے ہم جیسے لوگ جو کہ ایک بڑیلوی خاندان سے تعلق رکھتے تھے ان لوگوں کو تم لوگوں کی باتیں کبھی آج تک سمجھ نہیں تو یہ بندے کی بات کیسے سمجھ میں آگئی ہے تو کہتے ہیں جی ہر آیت ہی غلط پڑتا ہے جو کہ بہت بڑا بہتان ہے ان کو آگے جا کے میں محمد علی بھائی سے کہوں گا کہ ان کو اس بات پہ بھی کہ آپ کو یہ مطلب کسی جگہ غلطی ہونے کی وجہ سے یہ اگر کسی پورے کا پورے آپ کے جو قرآن کے ترجمے کو یا آپ کی قرآن پڑھنے کو غلط زیرو سے ملٹیپلائے کر رہا تو پھر آپ یہ مقدمہ اللہ کے حضور پیش کرنا لازمی تو یہاں پہ نا اب کہتے ہیں تو کیا باقی ماشاءاللہ مفسر بن گیا پڑھنا اور عربی بعد میں سیکھ لیں گا طف ہے جہالت پر یہ ہمارے علامہ صاحب فرما رہے تھے پھر آگے سے اب دیکھیں نا سوال جی ام بھائی نے گندم کیا تھا اور جواب انہوں نے چلا دے دیا تو آگے سے پھر جناب وہ کہتے ہیں جی ام بھائی کہ میں نے سادہ سی بات کی تھی کہ بڑیلویوں کی تفسیر جن کے نزدیک آپ لوگ یہود و نصارہ سے بہتتر ہیں ان کے تفسیر آپ کو قابل قبول ہے جو لوگ آپ کو اہل کتاب جتنا درجہ بھی نہیں دے رہے صحیح ہے سر یقین کریں میں اس پہ ایک میم بنا سکتا ہوں ٹوٹل اوورال آپ کے لوگوں جو ٹویٹس ہوئے ہیں لیکن میں اس کو ایک سمپل سے ہی انداز میں پیش کروں گا یہاں پہ کیونکہ علماء ہمارے معتبر ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں لیکن میں آپ کو صحیح بتاؤں یہ انداز کروانا نہ جانتے ہیں اور نہ یہ کرواتے ہیں اچھا اب آگے جناب صاحب آگے سے پھر علماء صاحب کا جواب آیا وہ سنتے ہیں علماء صاحب نے جواب دیا ہے علماء صاحب کہتے ہیں کیا بڑیلویوں نے متن قرآن میں تبدیلی کی اب یہ بات گوڑ سے سمجھیں سر آگے سوالیہ نشانبیروں نے دو دو لگائے ہوئے ہیں کہ کیا بڑیلویوں نے متن قرآن پڑھنے میں مطلب جو متن لیتے ہیں کسی آیت کا یا مفہوم نکالتے ہیں کیا انہوں نے اس میں تبدیلی کی ہے ٹھیک ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں علماء صاحب کہ جو بڑیلوی یا کنابدو یا کناستائین کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کی تفسیر کرتے ہیں کیا وہ آپ کو قابل قبول ہے وہ تو نستائین میں سے جا کے اپنے بزرگوں سے مدد بھی مانگنے کو ثابت کر دیتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ متن قرآن میں انہوں نے کوئی تبدیلی کی ہے یار یہ آپ مطلب ایک بندے کے بگز میں ایک بندے کے ساتھ ایک سلاف میں آپ اتنا آگے جا چکے ہیں کہ آپ تو ہیت کپٹ بھی کمپرمائز کرنے پر تیار ہو گئے ہیں سر انجینئر صاحب کی باتیں سچی ہیں بہت سچی ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ مطلب بہت حد لیول کراس کر سکتے ہیں کہتے ہیں جی افسوس ہے اپنے بابے کی جہالت پر پردہ ڈالنے کے لیے بات گھما رہے ہیں طویل اور بریکٹوں میں ترجمہ وہ بھی نادرست بات ہے اچھا یہ وہی بریکٹوں والی بات تو کی تھی انہوں نے جناب صاحب سہل بھائی نے اور جواب دے رہے ہیں جی ایم بھائی کو بریکٹوں میں ترجمہ ترجمہ وہ بھی نادرست بات ہے لیکن جو بندہ مطن ہی غلط پڑھ رہا کیا اس کا جرم طویل جیسے ہیں اللہ جی سبحان اللہ ٹھیک ہے جی تم صرف پکے جاہل و فنکار ہو اعتراض تمہارے بابے پر ہے اس وقت جو غلط مطن پڑھتا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے آگے سے جناب جی ایم بھائی نے ان کو ٹویٹ کرتے ہوئے کا ساتھ میں وہ پکچر انہوں نے ایڈ کی کہا جناب اس کا جواب دیں ان لوگوں کا ترجمہ وہابیوں کو پڑھنا چاہیے مطلب وہ سوال کر رہے ہیں جی ایم بھائی آگے سے کہ جو ترجمہ ہے بریلویوں کا دیوبندیوں کا کیا وہ مطلب آپ اس قبل اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے وابی جو آپ کے مقلدین ہیں وہ اس کو پڑھیں تو آگے سے وہ آگے آگے ان کی بات چلی جی ایم بھائی کہتے ہیں اگر ان کا ترجمہ آپ ہٹوا نہیں رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان سے محتمین ہیں اور سر آپ کو یاد ہے کہ علی بھائی نے کیا کہا تھا کہ علی بھائی نے کہا تھا کہ میرے سٹورنٹس کا بھی مقابلہ یہ عالم دین نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو آپ یقین کریں کہ جی ایم بھائی ہوگئے یہاں سویل بھائی ہوگئے ان کی اب آپ نے گفتگو سنی ہے ٹھیک ہے ساتھ میں نے ریفرنسز وغیرہ سارے آئیڈ کی ہیں تو آپ خود حساب لگائیں کہ یہ جو ان کے جواب دینے کی بجائے وہ ان کو بلوگ مار دیا میں جی ایم بھائی کیا وہ پکچر لگاؤں گا جس میں ان کو بلوگ مار دیا انہوں نے اس میں کی تھی اور ایون نیچے ہم نے جو ڈیکٹ کیا ہسنے ملا تو وہ آپ دیکھیں تو وہ آپ دیکھیں یار مطلب میں یقین کریں اپنی ہسی پتہ نہیں کس طریقے سے روک رہا ہوں صحیح ہے تو یار یہ یہ ہے اور میں نے جو ٹویٹ کیے تو اس میں میں نے صرف اتنا پہلا ٹویٹ کیا میں نے کہا جی آپ سے ویسے بھی کسی علمی جواب کی امید ہی نہیں تھی مولانا صاحب افسوس آپ پہ ایسی حرکتیں کر کے خوشیاں مناو اب یہ کام کر کے تو خوشیاں مناو میرے بھائی یہی آپ کے لیے بینیفیٹ آیا کہ آپ اسی پہ خوشیاں مناتے رہو اس کے بعد انہوں نے مجھے بلوک مار دیا میں نے تیسرا ابھی لکھا ہی تھا اس سے پہلے اس نے مجھے کہہ دیا کہ جناب تو سیتے ہو اسے ٹویٹ کرندے اہل ہی نہیں ہو کیونکہ انہوں نے آپ کو بلوک مار دیا میں نے کہا چلیں سباناللہ خیر تو یہ تھی ان کی تھوڑی سی علمی گفتگو جو ہوئی ہے ٹویٹر پہ وہ میں نے آپ کے سامنے رکھیا ہے تو امید ہے کہ آپ کو سیکھنے کو تو جو ملا ہے وہ خیر مجھے آپ بہتر جانتے ہیں کس سائٹ سے ملا ہے وہ جی ایم بھائی اور سوئل بھائی کے جو آپ نے سنے ہیں ٹویٹر پڑھے ہیں تو اس میں کتنی علمی گفتگو تھی اور اپنے علامہ صاحب کی اور انہوں نے جو باگ گے پھر بلوک مار دیا برداشت نہیں کر پائے فلافہ رائے رکھنے کی یہ مطلب ان میں حمد نہیں ہے تو سر یہ آپ کے سامنے ہیں جزا کلاو خیرہ و آسنال جزا